بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں اسنار مشتاق کی ویڈیو شروع کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ حریصے ہوں گے تب ہی صبح صبح کا وقت ہے تو محسن بھائی کا بھوڑ جوہو کروانے والا تقریباً 300 فٹ تو آج بھائی جان نے آنا ہے بھوڑ جوہو چھوڑ گئے ہوئے ہیں سمان وغیرہ بھوڑ والا آج ما شاء اللہ میں آپ کے ساتھ بھوڑ کی ویڈیو شیئر کروں گا اسلام علیکم کیا اللہ بھائی جان چھپ ٹاگو دوسرا لگا لگا ہے بھائی جان نے آکے ٹویا نکال کے ایک پائپ جوہو ڈال دی ہے ابھی دوسرا ڈال رہے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا پائپ کی چوڑی ملی جا رہی بہت وزنی پائپ ہے یہ الحمدللہ محسن بھائی جب وہ سٹارٹ ہو گیا ہے اب اللہ کے ریک کے کامیاب ہو جائے میں کھانا کہا رہا تھا بھائی جان جوہو آکے لگے ہوئے اور ابھی دوسرا پائپ ہی ملی جا رہا ہے بھائی جوہوارا ہے بھائی جلا رہا ہے بھائی جا رہا ہے بھائی جا رہا ہے ڈالشام کے ڈالشام کے موسیقی 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 تیسرا پائپ بھی جھوڑ دیئے یہ آگے یہ بھائی جان کے لئے کھانا بھائی جان ابھی کھانا وغیرہ کھا رہے ہیں مشین سے کام بہت آسان ہو جاتا ہے لیکن یہ بڑا بڑا پائپ ہے یہ تو دو بندوں سے بھی نہیں اٹھایا جاتا گیر نہیں گیر رکرہ لائن جانے رکرہ لائن جانے اینجی اڈتا نہیں روپاں دیتا اب چوتھا پائپ جان وہ لگانے لگیا ہے تین پائپ جان وہ بھول ہو گیا ہے لائٹ جو کام ہیں اس موٹر ہے جو بھول ہو جا رہے ہیں اور یہ مشین جو وہ لائیں رکرر کا اینجن لگائیا ہوئے تہو وہ گیر ڈال دیں پہلا دوسرا دوسرا کا آج پہ house چوتھا پائپ بھی لگ گیا اور آدھا چلا گیا نیچے ابھی اسی طرح سارے پائپ کو ڈال دینا ہے دو چار رک پانچ نو پائپ ہیں اور چار چلے گئے ہیں پانچ کچھ رہتے ہیں تقریبا کل کا دن بھی لے گے گا انہیں ساف پانی آیا ساف پہلے والی مٹی دیکھیں اور اب والی مٹی دیکھیں موسیقی موسیقی یہ گاچی نکل رہی ہے جب ہم بچپن میں ہوا کہتے تھے تو یہ تختیب غیرہ پر لگایا کرتے تھے اب گاچی کا کلر چین جو کے آیا دیکھیں ماشاءاللہ جی ریت جو وہ آگئی ہے تقریباً چالی فوٹ جو وہ کہہ رہے ہیں بھائی جان ہو چکا ہے تقریباً تین سو فوٹ کروانا شاید اب یہ پانچ پائپ رہتے ہیں اب یہ بھی ڈالنے والے ہیں اور سارا پانی جو وہ اس طرف جا رہا ہے سارا بور جو وہ اٹھایا جا رہا ہے پھر دوبارہ سے یہ نیچے بٹھائیں گے پھر یہ پائپ جو وہ یہاں سے لے کے جائیں گے اور اوپر لگایا جائے گا میں کم بول رہا ہوں کیونکہ وہاں پہ شور جوا وہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیتا شدو ہو دی وہ گیا یہ بھی گیا پانچ پائپ ہے یہ بھی گیا نیچے موسیقی 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 یہاں مشین ہے ایسا ٹریکٹر ہے یہ چھوٹے چھوٹے پتھر بھی آ رہے ہیں ساہا تھا بھر واہ واہ جی واہ ایسا ٹھالیاں آ رہے ہیں ساڑن رہا ہے ساڑن رہے ہیں یہاں بھوڑ گیا یہ جا رہے ہیں یہ نیچے جا رہے ہیں یہاں گیا ساف ستری ریت آ رہی ہے یہاں گیا یہاں گیا یہاں گیا ما شاء اللہ یہاں پانی آنا سٹارڈ ہو گیا اور یہاں دیکھیں چھوٹے چھوٹے نا پتھر آ رہے ہیں چھوٹے 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 چ بھور کرتے ہوئے شام ہو گئی ہے ابھی میرے کال سے مستری صاحب نے چھوٹی کا دی ہے کنے فوٹ ہو گیا ہے بارٹ فوٹ بارٹ فوٹ کہ لائے والے پہ پانے نے کل الحمدللہ بارٹ کیا تھا ہم نے آج میں چھوٹی سیسٹر کا پیپر تھا تو انہیں لے کے گیا ہوا تھا تو اس پر جیسے ویڈیو نے بنا پایا ابھی دیکھتے ہیں بارٹ کہاں تک پہنچا ابھی وہ دوسری مشین جو ہٹ گئی ہے اب دوسری مشین آئی ہے یہ چھوٹے پائپ جو لگائے گی اور یہ پائپ بھی آگئے ہیں بار والے جو بار میں ڈالنے ہیں ڈبل موٹر لگ گئی ہے یہ پائپ جو وہ گھوم گھوم کے نیچے جا رہا ہے اور اوپر جو وہ موٹر لگی ہوئی ہے یہ موٹر جو وہ پریس کر کر کے پائپ کو گھوم آگے نیچے لے کے جا رہی ہے سو فٹ بورٹ جو وہ بوکی والے انہیں کیا تھا اب ورما جو وہ لگا ہوا ہے ورما والے مشین سے کیا جا رہا ہے تو الحمدللہ کامیاب ہو جائے گا تقریباً تین سو فٹ کروانا ہے پتہ نہیں ابھی کتنے پائپ لگے ہوئے ہیں صبح سے لگے ہوئے ہیں اور میں شوڑی سیچر کو لے کے گیا ہوا تھا ایک دو تین اور ایک دوسری طرف لگی ہوئی ہے موٹر تقریباً کتی پائپ جو وہ ڈال دی ہیں شام ہو گئی ہے پائپ ڈالتے ہوئے موسیقی بھائی جان ابھی تین سو پائپ جو وہ لگانے لگے ہیں ابھی یہاں سے موٹر کو کھولیں گے موٹر اوپر چلے جائے گی پھر اس کے اوپر پائپ جو وہ جوڑ دیں گے یہ پائپ ابھی رکھنے لگے ہیں پہ Bowaz بہل جڑی سا پہ موسیقی 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 بھور تقریباً دو ساٹھ فٹ ہوئے اس سے آگیا جوہو بھور نہیں کیا ہم نے تو تین سو کروانا تھا لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ دو ساٹھ فٹ ہی ہوگا تو ابھی پائپ جوہو نکالنے لگے ہیں سب سے پہلے بڑے پائپ جوہو ڈالے گئے تھے بوکی کے ذریعے پھر اس کے بعد درمیانے سائز کے پائپ ڈالے گئے تھے لوہے کے تقریباً 62 فٹ جوہو بڑے پائپ ڈالے گئے اور اس کے بعد درمیانے سائز کے پائپ ڈالے گئے تقریباً چالیس فٹ پھر اس کے بعد جوہو ورمے والی مشین نے پائپ ڈالے تھے تقریباً پہنتیس پائپ جوہو ڈالے تھے لمبے لمبے چلیں جی بور جاؤ ہو چکیا دو سو ساٹھ فٹ ابھی پائپ جاؤں نکالے جا رہے ہیں یہ مشین جاؤ ہو پائپ کھینچ رہی ہے یہ بائچھان جاؤں کو ساتھ کے کھول دیتے ہیں پائپ چلیں جاؤں مابا ہے میکن یہاں پر فلٹر جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے کیار کیا جا رہا ہے جو بور کے اندر سب سے نیچے جائے گا یہ آگ جلا کے پائپ کو نرم کیا جا رہا ہے پھر اس میں وہ سب سے نیچے جو ہوتا ہے نا پلاسٹر کا وہ ڈالنا ہے کڑا سا یہ بھریک جالی ہے یہ بہت مضبوط ہوتی ہے یہ پائپ کے اوپے چڑھا دیا جائے گا اور پھر یہ ریت وغیرہ جو ہوا وہ بھی نہیں آئے گی اس کے ذریعے ساف پانی آئے گا فلٹر رہے سب سے پہلے فلٹر کو جو ہے وہ پائپ میں ڈالتے ہیں بور میں یہ جا رہا ہے فلٹر اب اس کے بعد پائپ جو ہوا وہ ساتھ ساتھ جوڑیں گے سب سے پہلے چھوٹے پائپ جوڑے جا رہے ہیں پھر بڑے پائپ جوڑیں گے یہ سلوشن ساتھ لگاتے ہیں تاکہ مضبوط ہوتی وجہ ہے یہ ٹیپ لے پیٹی چاہا رہی ہے کہ جالی جو ہوا وہ اتر نہ جائے یہ سہت لگاتے ہیں موسیقی موسیقی خدا تیρcker یہاں سے بڑے پائپ جو ہوں وہ ڈالے جا رہے ہیں یہ بڑا پائپ آگیا چھوٹے میں پائپ اور بڑے میں ہوج genau موسیقا 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 خدا vyacer خوش موسیقا موسیقا اور یہ نیچے چلا گیا فکری بنا پانچ فوٹ نیچے چلا گیا ابھی یہ توسرا پائپ جو وہ ٹھوک رہے ہیں بھائی جان وہ پہلے والے پائپ میں فٹنگ ہو رہی ہے ابھی یہاں سے کٹ دیں گے بھائی جان یہ کٹ دیں بھائی جان اے تھے انہوں ایک ہاتھ نہیں تھے فاڑ گرا کھا تے ملوں تا سنے پانی تاں وہاں لیا کے نہیں یہ پائپ بغیرہ ڈال دیئے گئے ہیں ابھی بس مزائل وغیرہ چھوڑنا اس میں وہ رات کو چھوڑیں گے یہ راہ مزائل یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ مزائل ہے یہ کس آپ کی یہ موٹر ہے بھی مزائل کو بھائی جان نے پائپ میں ڈال دیا ہے بھور میں اور ساتھ اس کے یہ تتار ہے اور اوپر سے یہ پائپ جو ہوں وہ ساتھ لگا رہے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ اسے باہر نکالا جا سکے جب یہ خراب ہو جائے تو مزائل کو بلکل نیچے نہیں لگایا جا رہا تھوڑا سا اوپر رکھا جا رہا ہے اور یہ تار کو اوپر سے بان دیا گیا تاکہ مزائل جو ہوں وہ نیچے نہ بلکل لگے اب بس پانی جو ہوں وہ آنے والا ہے مزائل جو ہوں وہ آنے والا ہے یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کافی زیادہ پانی ہے اور ابھی گند ہے اب یہ ساف ہوگا یہ مزید پانی جو ہوا ہے پریشر بنے گا بھی یہ میں بٹھائی کھاتا ہوں بہتستہ ہو گیا فیلٹر بغیرہ مشین بغیرہ ڈال دیا اس میں سارے پائپ ڈال دیا اور یہاں پہ کنیکشن بھی دے دیا اس تار کا اور یہ تار جو ہے یہ اس لیے باندھی گئی ہے ساتھ جب ہی موٹر کو مزائل جو ہوا ڈال ہے جب ہی مزائل کو مسئلہ ہو تو وہ آسانی سے جو ہوا کھینک کے نکال سکے